ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں کافی ٹائم بات ایک لانگ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ آج مجھے لگا بنانی چاہیے سب سے پہلے میں دکھاتی ہوں آپ کو آج کا موسم آج کا موسم کافی اچھا ہو رہا ہے آج تھرڈ جولائی کا یہ میرا ولوگ ہے اور آج کافی بارش ہو رہی ہے آج ڈی ایم نے چھٹی بھی کر دی ہے کیونکہ کافی بارش ہو رہی ہے ہائیرٹ بتایا ہوا ہے آج اور اتنی بارش ہو رہی ہے کہ کھیتوں میں پانی بھڑ چکا ہے اور یہاں پہ میرے ہزبن لگا رہے ہیں تلسی ہمارے گملے میں ہو رہی تھی ایک تلسی میں نے سوچا کافی بڑی ہو جائے گی تو اس لئے ان سے بولا کہ تم لگا دو تو اس لئے وہ یہاں پہ انہیں نہا لیا ہے اور وہ لگا رہے ہیں یہاں پہ تلسی اور میں نے نہیں نہایا تو اس لئے ان سے ہی بولا کہ تم ہی لگا دو یہاں پہ جو گملہ ہے جب میں بی ایسی تھرڈ یئر میں تھی تو تب میں لے کر کے آئی تھی تو اس سے پہلے بھی ہمیں لگائی تھی وہ سو گئی تھی تو اس لئے اس کے بعد آج ہم پھر سے یہاں پہ لگا رہے ہیں تلسی اور آج کا موسم بھی کافی اچھا ہو رہا ہے یہ دیکھو تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج کا موسم اور ہماری تلسی کتنی پیاری لگ رہی ہے برشاد کے ٹائم پہ لگانے چاہیے پیڑ اور میرے ہزمن نے کر دیا تھا تلسی لگانے کے بعد دیا جلا دیا تھا مندر میں اور لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے مندر صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے یہ دھوپ انہیں اندر رکھ دی تھی لیکن دھوپ ہم باہر رکھتے ہیں کیونکہ مندر کالا ہو جاتا ہے اس لئے میں دھوپ کو باہر رکھتی ہوں ہمیشہ لیکن وہ بھول گئے ہوں گے تو اس لئے اور پھر اس کے بعد میں نے بنایا ناستہ آج میں نے بنایا بریڈ آملیٹ لوگی کے بعد میں نے نے دنڈا گیا اور اس کے بعد میں نے نے ناستہ ناستہicy پہن ہے تو اس ہی میں میں بناتی ہوں بریڈ آملیٹ کیونکہ آج تھنڈا بھی ہو رہا تھا تو اس لئے اور میں کافی لیٹ میں بھی اندہ اوٹھی تھی کیونکہ تھنڈا ہو رہا تھا تو ہردی کبھی بھی سویا ہوا ہے میں لیٹ میں اوٹھی تھی تو اس لئے میں نے بولا کہ آج بڑ میرے بنا دیتے ہیں تو اس لئے آج میں نے بنایا بریڈ اوملیٹ یہاں پہ ایک بریڈ اوملیٹ میں نے بنایا تو اس کے بعد میرے حضبن نے بولا کہ میں بناوں گا تو میں نے رکھ دیا تھا یہاں پہ دوسرا پین کیونکہ اس میں گر جا رہا تھا اچھی سے ہو نہیں رہا تھا فول تو یہ دیکھو میرے حضبن بنانے لگ گئی یہاں پہ بریڈ اوملیٹ آپ دیکھو کیسے بنتا ہے بریڈ اوملیٹ اور کافی تیسٹی ہوتا ہے اور کافی جلدی بن جاتا ہے اس کو سوس کے ساتھ میونیز کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے کافی تیسٹی ہوتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے یہ مجھے میرے حضبن نے بنانا سکھایا تھا جب میں نئی نئی شادی ہوئی تھی تب بھی کیونکہ مجھے پہلے بنانا نہیں آتا تھا اس لئے اس میں انڈی کو کافی دیر تا پکانا چاہیے تب ہی وہ اچھا بنتا ہے تب تک وہ براون نہ ہو جائے تب تک اسے نکالنا نہیں چاہیے اور چھوٹے چھوٹے پیس کر دینے چاہیے تاکہ کھانے میں آسانی ہوتی تو یہاں پہ بن گیا تھا ہمارا بریڈ اوملیٹ ہم لوگوں نے کھایا کافی تیسٹی ہوتا تھا اور یہاں پہ میرے دیکھوپ کتنا سندھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ میرے ہزبن کھانے بھی لگ گئے تھے تو میں نے ان سے ریویو پوچھلا کہ کیسا ہو رہا ہے تو وہ بولتے مست ہو رہا ہے بہت اس چیو اور ابھی بج رہے ہیں دن کے دو اور موسم ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بارش والا اور تو اس لئے میرے ہزبن لگ گئے تھے مٹن تو میں نے بنایا ہے دن میں مٹن چاہوار میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی ٹائم نہیں ملا بھول گئی تھی اس لئے تو اب تک کے لائک شیئر سسکرائب نیکس ویڈیو جلدی آئے گی بائی بائی